موسیقی 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 پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو مانگے کہ آپ کہاں پہ save کر رہی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ selection کرنی ہے یعنی channel E E کے اندر MS Word کیا ایک فولڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ بھی فائل پڑی ہے demo number 1 تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ lesson number 1 یعنی یہ آپ کے نام سے save ہو جائے گی جی اب اوپر دیکھیں کیا ہوگا lesson number 1 ہو گیا یہ سب سے اوپر جو بڑی ہوئی ہے red line میں اس کے لئے lesson number 1 ہو گیا جی next آگے ہے نہیں open یعنی اب اگر اس کو آپ open کریں گے تو یہ وہیں آپ بتائے گی کہ آپ کا یہ فولڈر کھاں پہ پڑھا ہوئے ہیں اس کے بعد info پڑھا ہوئے ہیں close پڑھا ہوئے ہیں جس کو ہم سے close بھی کر سکتے ہیں لیکن save کرنے کے بعد ہم وہ close کرنا پڑے گا info پڑھا ہوئے ہیں info کے بعد recent recent سے مراد ہے کہ آپ پیس سے پہلے ایک آنکھ ہوں جی فائلیں open کر چپی ہیں info کے اندر بھی یاد ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر product acquisition record ہے پرمیشنگ ہیں preparing of sharing ورزن ہے یہ ابھی آپ کی سمجھ میں شہر ناکھتے ہیں یہ test چکتے ہیں new جہاں پہ new کا بھی option ہے اور یہاں سے آپ new tab یعنی new file بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کو print دینا ہو پھر save or send کسی کو بھیجنا ہو تو یہ سب سے پہل چیزیں ہیں جو آپ نے آپ کی علم میں ہوئے چاہیے ہیں next tab ہماری ہے home اب home کے اندر ہم نے سارے کا سارا کام کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو بھی چیز لکھ رہی ہے اس کو ہم editing بھی کر سکتے ہیں اس کی ہم اس کو designing بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر home کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پیسٹنگ کارڈر پڑا ہو گئے آپ control v کے ساتھ پیسٹ بھی کرتے ہیں کہیں سی کوئی جیز آپ نے copy کی دونا ہو گیا پیسٹ کر سکتے ہیں bold ہے italic ہے اور اس کے بعد underline ہو گیا spelling check and ہو گئی اور draw lines ہو گئی اس کے بعد capital small letters اچھا اس کا size بڑا چھوٹا اس کے لئے coloring ہو گئی starting numbering ہو گئی اور designing ہو گئی کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں تو آئیے ہم ذرا اس کو start کرتے ہیں اور ہم ایک sentence لکھتے ہیں جو بہت زیادہ use ہوتا ہے آپ کی typing کے اندر اور آپ اس کے اندر typing بنا سکتے ہیں اب quick brown we are wm brown box jumps over dog lazy dog یہ اب آپ کا ایک sentence جس کے آپ کو designing بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لئے double click کریں گے تو یہ پورے کا پورا select کر جائے گا left click mouse پساک کرنی ہے یا mouse left click پکڑ کے لئے آپ اس کو کھینٹ کر آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ جس طرح کر چکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی یہاں پہ نشان میں جائیں گے تو font آئے گے آپ کے پاس font میں آپ اس چیزے لکھائی مختلف قسم جو designing آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو design کہا سکتے ہیں کہ یہ design کیسے ہوگی بہت سے design آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس کا design بڑھانا ہے تو یہاں پہ بھی آپ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو a لکھا ہوا ہے چھوٹا سا بڑا ہوا ہے اور یہ چھوٹا نہیں تھوڑا سا چھوٹا لکھا ہوا ہے آپ بڑے پہ click کریں گے تو اس کا design بڑھتا جائے گا جس طرح ماضی ہے آپ بہت تب سے اسی نوے یہ آپ رکھ سکتے ہیں جو عام ہے وہ عام طرف پر ہم چودہ پہ اس کا sign رکھتے ہیں اور آپ یہاں پہ currentی پہ کھڑا کریں مزید design چیک کرنے کے لئے اس کے بعد تھوڑا سا next دیکھیں یہ جو کچھ نشان لائنیں لگے ہوئی ہیں یہ ان کی تین لائنیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دائیں طرف ایک ہوتی ہے سنٹر میں اور ایک ہوتی ہے یعنی کہ دائیں اور بائیں طرف یہ دائیں کی ہے اور یہ بائیں کی ہے اگر آپ نے کوئی text لکھا ہے تو آپ اس کو سنٹر میں کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے لکھا بسم اللہ تو اس کو آپ جہیں پہ اگر آپ سنٹر میں لکھنا ہے تو یہ سنٹر میں آگئے گا اور یہ لیفٹ میں آگئے گا جہاں بھی آپ نے اس کو سنٹر میں آپ کا سکتے ہیں اور اب اس کی ریڈ لائن آگئی ہے اس ریڈ لائن سے مراد ہے کہ یہ آپ کے سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے چاہے آپ نے جہاں سے بھی لئے ہیں تو یہ سپیلنگ آپ کے ٹھیک نہیں ہے آپ اس سپیلنگ کو درست کر کے لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے رومن انگریش کا لکھا ہے تو ہمارے سپیلنگ اسی طرح ہی گئیں گے ان سے پہلے ہم نے ہر لائن سے پہلے مثال کے طور پر نمبرنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں بولٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں بولٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں بولٹس لکھے جب ان نے سیلیکٹ کیا تو ہم ہر لائن کے اب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم بار بار اس کو بولٹس لگائیں لے زی طور جیگر اگر آپ انٹر کریں گے تو نیچٹ آ کے پاس اور یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس انٹر دوانے سے آپ کے پاس نیچٹ بولٹ آ جائے گا یہ تھی تھرڈ لائن پہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا نیچٹ بولٹس آپ نے سیلیکٹ کیا نمبرنگ کے حوالے سے تو یہ دیکھیں گے نمبرنگ آ گئی اور اس کو آپ نے دیکھیں وی آر 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 انٹر کریں گے تو توسرا نمبر آٹومیٹکلی آگے گا ملتی یعنی ملتی مختلف چسند آپ سٹائی چیک کریں گے اے بی سی آئے کچھ نہیں آئے تو یہاں پہ آپ کسی کو بھی سلک کر سکتے ہیں ہیڈنگ کی طور پہ اور یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں گے یہ آئے گے چار چار اپے لگی ہوئے مختلف کے سامنے سٹائم اس کے اندر آئے ہوئے ہیں یہ اور اس کے اندر بولٹس کے اندر اور بھی بہت سے چیزیں پڑی ہوئے ہیں آپ بولٹس کے اوپر یہ بھی لگا سکتے ہیں مختلف کے سامنے جو دیزین پڑی ہوئے ہیں آپ ان کو حضور کھا سکتے ہیں لائن کے شروع کے اندر بھی لائن کے درمیان کے اندر بھی ایک نیوٹے والا ہم نے جسٹیفائی کر رہا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا ہوگا کہ جسٹیفائی یعنی کہ آپ نے کوئی پہرہ لکھا اور پہرے لکھنے کے بعد اس کی دائیں اور بائیں دونوں طرف لائن میں برابر کرنی ہیں تو آپ نے جسٹیفائی کرنی ہے کہ بلکل برابر رہے اور یعنی اوپر برابر ملیم نظر پہ یہ جسٹیفائی یہ آپ کو ایک نیکس پرل لکھا کے لکھا کر ہم رہے دیا پر یہ کیسے جسٹیفائی کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ہے decrease in and اور increase in and یعنی اس کے اندر بھی آپ اس کی سیلیکشن کر کے decrease اور increase کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا بڑا ان کو نائمہ کر سکتے ہیں پھر row کے اندر سبیس ہے یہ جو لہنے لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم نے سپیس کیسے دینا ہے یہ لائنے زیادہ کھلی کھلی ہوتے ہیں یہ 3.0 پہ 3.0 2.5 پہ آئے یہ دنے کروز دی جا رہے ہیں تو آپ 1 پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 1.5 پہ بھی اور 1.5 کے بعد 2.0 پہ سکتے ہیں 2.5 پہ سکتے ہیں اور 3.0 پہ سکتے ہیں یہ ایک 3.0 پہ سکتے ہیں 3.0 پہ سکتے ہیں اور بی پہ کلک کریں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا مصار کی طرف آپ ساتھا لکھائی کی ہو جائے آپ نے تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں اور تھوڑا سا اس کو بولڈ کرنے جب موٹا ہو جائے گا اس کو جب آپ نے کٹالک کرنے لائن تھوڑا سا اس کی تھوڑا سا تیڑا ہو جائے گا اور یہ اس کے انڈر لائن ہو جائے گا اور یہ دول سنٹر میں یعنی سر رکھائی کی انتر لائن لگ جائے گی یہ ساری چیزیں آپ باز کے اندر آپ سٹارٹنگ میں آخر میں کر سکتے ہیں یہ تیسٹ ایفیکٹ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی کلرنگ ہے یہ پیچھے بیکتا ہوں تینز کلر ہے یہ سٹارٹنگ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایزلی کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ پہ یہ پڑے ہوئے ہیں نارمل نور سپیس اور ہیڈنگ اگر آپ اس کو تر کریں گے تو یہ آپ کا ہیڈنگ کے طور پر یہ کلرنگ اور اس کی سٹارٹنگ آٹمپیٹکلی چینج ہو گیا اس کی طرح یہ ہو گیا آپ آپ یہ لکھیں گے آپ یہ لکھیں گے اس میں نے کچھ ایک پین پہ مستوال آلہ نہیں ہے آپ پہ ایسے میں مکر ہے آپ جس طرف اور یہ سٹائل ہے مختلف کہ ہمیں سٹائل بڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ سٹائل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبدید ہے جس کے اندر آپ یہ کام بہت ہی کسی کر سکتے ہیں یعنی یہ چینج سٹائل ہے آپ جس تمری ہے آپ یہ چینج سٹائل آپ کر سکتے ہیں یہ آج ہے ہمارا لسن تھا فائل اور پھر ہوم جتنا کام ہوم کے اندر ہوتا ہے سارے کا سارا اس کی آج کی اماری پر اور آپ مماری چکر کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم آپ بتائیں گے کہ اس کے علاوہ ہوم کے اندر جو باقی اپشن در ہوئے ہیں انسائٹ پیج لے ہو یہ چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ اسی ہوم کے ساتھ تو وہ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اندر سکھائیں گے اور اس کا لنک بتائیں گے کہ آپ اس کو دوسری ایکسل فائل کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیٹر دور جاری ہوتی ہیں تو وہ کیاس بابا لکھے جاتے ہیں جب ایک ہی لیٹر پر ان کا اڈرائس نیمہ چینج ہوتا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تھیکٹیو